پاکستان سمیت دنیا بھر میں رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین حادی عالم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں اکتیس اور صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس توفوں کی سلامی کے ساتھ دن کا آخاس ملک بھر میں عام تاتیر چھوٹے بڑے شہروں سے جلوس برامت ہوں گے آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار شہر شہر گلی گلی سبز رنگ کی بہار گلیاں اور گوچے سبز پرچموں سے سچ گر درود و سلام سے فضا گونج اٹھی کراچی کی محفل مرتضہ میں تمام مقاطبے فکر کے علماء اکرام نے نظران عقیدت پیش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سچ چشمہ ہے موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوائے حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا نبی کریم نے اتحاد محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی یہی وہ اصول ہیں جو معاشرتی اور اقتصادی مسائل سے نکال سکتے ہیں صدر اور وزیر آزم کے پیغمہ قدل و غارت اور نفرتوں سے نہیں محبتوں سے ڈلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے مریم نواز کا لہور میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشل راہ ہے پیغمبر اسلام کا پیغام ہر زمانے اور مقام سے بالاتر ہے بلاول بھٹوں کا پیغم وزیر علیہ السند یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کراچی میں دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پہنچ گئے کابی نارکان کے ساتھ بیٹھ کر علامہ الیاس قادری کا درس بھی سنا مراد علی شاہ کی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی دعائیں مانگنے کی ابھی 26 آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم کی جنگ میں حکومت کو پس پائی حکمران اتحاد مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکا ترمیم کی منظوری خیر مینہ مدت تک موخر کر دی گئے آئینی ترمیم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں جو ریشری کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئینی ترمیم مکمل اتفاق ہونے کے بعد ہی ایوان میں پیش کی جائے گی وزیر دفاع خاجہ عاصف نے حکومتی حکمت عملی بتا دی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس خیر مینہ مدت تک ملتبی آئینی ترمیم پر ہوم وک مکمل تھا رازداری دکھنے میں ناکام رہے رانا سناؤلہ کا اعتراف حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے مولانا کی آرہ کو ترمیم کا حصہ بنایا جائے گا وہ بھی مان جائیں گے کمرزمان کائرہ کی ڈان میوز کے پرگیم لائی ویدادل شاہ زیب میں گفتگو مجحفظہ آئینی ترمیم پر حمایت حاصل کرنے کے لیے بلاول بھٹو ان ایکشن جیالے چیئرمن کی وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھت چھبیسویں آئینی ترمیم پر اتبادل خیال جیو آئی سربراہ کو تحفظات دور کرنے کی پیش کش کی ہے مشاورت جاری رہے گی پرشید شاہ اور نوید کمر کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر انصداد دہشتگردی پر کام کرنے کا عظم قائم مقام امریکی نائب وزیر خارجہ جان بوس نے پاکستان میں اقتصادی اور سلامتی امور پر بات کی جان بوس نے اخوان کی آبادکاری میں مدد پر پاکستان کا شکریہ دا کیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس سعودی عرب میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت لینے کے الزمات پر لیفٹنین جنرل ملازمت سے فارغ بیس سال قید کی سزا اور دس لاکھ ریال جرمانہ آئے اور پہلے ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ ومن ٹیم نے پاکستان کو دس رن سے شکست دے دی موسیقی